اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹی نائن نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی رہنما پاکستان تحریک انصاف رانہ یاسین کی طرف سے چودری پرویزلائی کے وزریالہ پنجاب بننے سردار سبتین خان کے سپیکر پجاب اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر انصاف ہاؤس سویڈن میں اظہار تشکر منانے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی و مقامی قیادت اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماوں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں چودری پرویزلائی سانیہ مارڈل ٹون کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور سانیہ میں ملوث ملزمان کو سرکاری عودوں سے فوری طور پر ہٹا دیں گے ہم ادھر سویڈن سٹاکورڈ میں اظہار تشکر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی قوم پہ ترس آ جائے نا اس کی رحمت غالب آ جائے تب اللہ اس قوم کے بارے میں ایک تدبیر بناتا ہے تو وہ اللہ کی ذات نے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر دیا ہے اور اللہ کی ذات کو ہم پہ ترس آ گیا ہم نے بڑی ذلالت جو اکمائی ہے ہم بڑے مشکلوں سے اس لہج تک پہنچے ہیں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس جیسا عمران خان جیسا لیڈر دیا تاکہ اس ملوک کو ترقی یہ راہ پر گمزن کر سکے اور یہ اللہ کا ہم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے تو یہ میرا پیغام ہے کہ پاکستان کو اللہ کی ذات نے جو لیڈر دیا ہے اس کی قدر کر لیں عمران خان کی ایک نیشنل کلیکٹیو وزدم کو فالو کرتے ہوئے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ فتح ملی ہے عوام کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا پروگرم منقل کیا ہے اور میں سب آنے والے دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں اور پاکستان میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران خان کو کہ اس کی پالٹی جو برسلے اقتدار آئی ہے پنجاب میں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں ہم مرکز میں اور پورے پاکستان میں اپنا جنڈا لہرائیں گے پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران خان کے بعد پرویزل آئی کو ہمارا سپیکر بنائے ہمارا ڈیپٹی سپیکر بنائے پنجاب اسمبلی میں اور وزیر اعلیٰ بنائے ہم اس سلسلے میں ہم نے یہ میفرم نکت کی ہے اور اس کی وجہ سے ہم آئی سب اکٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں پاکستانی عوام کا کہ انہوں نے اتحاد اور عامریت کو ختم کر کے جو ہمارے ملک کو ترقی دی ہے ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں اور آنے والے ٹائم میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے اچھے کام ہوتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان انشاءاللہ بلندی کے طرف جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز لوگوں کو بلیک میل اور ان کی ویڈیوز لیک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی ہم مریم نواز کے شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے نون لیک آج ہر سطح پر جلیل و رسوہ ہو رہی ہے کوارڈینیٹر پی ٹی آئی سویڈن چودری رفاقت علی گجر نے آنے والے معزز شرکاہ کو ویلکم کیا اور ان کا شکریہ دا کیا ہنان احمد ملک نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایچ ڈی سویڈن اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحابا خبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابا خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار